اسلامباز سے بیس کلومیٹر ہریپور سے سنتالیس کلومیٹر کی دوری پر واقع گاؤں درکورٹ کی ڈاکومنٹڈ ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایس ایم پاکستان میں ہوں شہزاد احمد ناظرین ملک خداداد پاکستان کے پاس لا تعداد سیاتی مقامات ہیں جو سیاؤں کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے ہوئے ہیں آج ہم بات کریں گے زلہ ہریپور تحصیل خانپور کے خوبصورت گاؤں درکورٹ کے بارے میں جو اپنے محل وقوع کے اعتبار سے خاصی امیت کا حامل ہے گاؤں درکورٹ کو چاروں اطراف سے بلند و بالا خوبصورت پاڑوں نے گیرا ہوا ہے اور آئیں چلتے ہیں گاؤں درکورٹ کی مین مارکیٹ کی طرح مین گاؤں درکورٹ میں ایک مین مارکیٹ موجود ہے جسے آج ہی شوکر زمان مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے اس میں ہوتل، تندور، چکن شاپ، بیف شاپ، سبزی کی دکان اور جرنل سٹور بھی موجود ہے آج ہی شوکر زمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آنے والے سیاہوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو یہاں پر خاص طور پر گرمیوں میں جو یہاں پر آتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم جناب میں ویلکم کہتا ہوں تمام سیاد تفریق کرنے والے لوگوں کو کہ الحمدللہ انشاءاللہ ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں اور انشاءاللہ اس علاقے میں آئیں تو کم از کم اپنی شہری عدود میں رہیں اور اخلاق میں رہیں کم از کم تو ہمارا کرپریٹ ان کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ اور قسم کا تعامل کرتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ایسے تو گاؤں درکورٹ میں چھوٹی بڑی نو مساجد موجود ہیں لیکن اگر بات کی جائے فن تعمیر کی شاہکار خلفہ راشدین جامع مسجد درکورٹ کی جس کی بنیاد پانچ جون انیس سو بانوے کو رکھی گئی لیے چلتے ہیں گاؤں درکورٹ کی جامع مسجد خلفہ راشدین موسیقی 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 اس وقت ہم موجود ہیں درکوڑ کے سب سے خوبصورت سیاتی مقام کوٹان نلے پر جہاں پر آپ کھڑے ہو کر گاؤں درکوڑ کے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں نہ صرف گاؤں درکوٹ بلکہ ساتھ جو ملہکہ گاؤں ہیں ان کے بھی قدرتی مناظر سے خوب لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہ گاؤں درکوٹ کا سب سے عام اور خوبصورت سیاتی مقام ہے حضرین اس وقت ہم موجود ہیں گاؤں درکوٹ کے دوسرے خوبصورت ترین سیاتی مقام ڈنہ کے مقام پر یہ قدرتی حسن کا ایک شاکار جو سیاؤں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے گھومنے کے لئے بھی اور گاؤں درکوٹ میں آ کر آپ یہ قدرتی مناظر سے خوب لطف اندوز ہو سکتے ہیں گاؤں درکوٹ میں موجود سب سے قدیم تقریباً ایک سو سال پرانا دراخت چنار کا ہے جو گاؤں درکوٹ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے گاؤں درکوٹ میں ابھی وسائل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے لیکن گاؤں درکوٹ میں اکام بالا کی ادم توجہ کی وجہ سے آج بھی گاؤں درکوٹ کی خواتین اپنے سروں پر پانی لے کے آتی ہیں تعلیم کسی بھی علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن اکیسویں صدی میں بھی آج گاؤں درکوٹ کے پاس صرف دو پرامری سکول موجود ہیں جن میں گلز اور بوائز پرامری سکول اور ایک پرائیویٹ سکول موجود ہے جس میں بچے میڈل اور بچیاں ہائی سکنٹری تک تعلیم حاصل کر سکتی ہیں گاؤں درکوٹ میں ایک دینی درسگاہ بھی موجود ہے بات کرتے ہیں کھیلوں کی گاؤں میں سب سے زیادہ مقبول ترین کھیل کرکٹ ہے جس میں ینگ سٹار درکوٹ ڈسٹک لیول پر مقبول ترین ٹیم سمجھی جاتی ہے اس کے علاوہ گاؤں میں ولی بال بھی بڑے شوک سے کھیلا جاتا ہے مشاور شخصیات حضرت مولانا قاضی عسان احمد نقشبندی نہ صرف گاؤں درکوٹ بلکہ خانپور کی سب سے زیادہ مقبول ترین شخصیت ہیں جو پشلی تین دہائیوں سے گاؤں درکوٹ میں خطیب ہیں ان کی انتھاک مہنتوں اور لازوال کوششوں کی وجہ سے آج گاؤں درکوٹ میں علماء کرام کا ایک خوبصورت گلدستہ موجود ہے ان کی خدمات کو صدیوں یاد رکھا جائے گا صفیر اختر عباسی گاؤں درکوٹ کے مشاور سیاسی سماجی اور صحافی رینما ہیں فخر درکوٹ پروفیسر حیدر زمان عباسی لارنس کالیج آف مری میں پروفیسر ہیں اور ڈراما سیریل عہد وفا میں بھی کام کر چکے ہیں ہماری یہ ڈوکومنٹریٹ ویڈیو بنانے کا مقصد اپنے علاقے سے پسمندگی کا خاتم ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ